آج حمید بشانی صاحب میرے ساتھ میرے شو میں جڑے ہو رہے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بشانی صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت ان کے شو تھرڈ اپینین میں آپ تک پہنچاؤں وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ تک پہنچے گی جو ہمارا ٹیک ٹی وی کا سٹوڈیو وہاں سے آج میں اپنے ذاتی سٹوڈیو سے بشانی صاحب کے ساتھ یہ بات چیت کر رہا ہوں اور ہمارا بات چیت کا میور ہوگا خاص طور پر جو پاکستانی ایک بڑی تعداد پہلے یورپ اور خاص طور پر یوکے میں تھی اب کینیڈا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اب امریکہ میں بھی بہت بڑی تعداد ہے اور پاکستان کے پولیٹیکل ایشیوز یا یہاں کے پولیٹیکل ایشیوز پہ کیسے بھیب کرتے ہیں اس پہ میں بشانی صاحب بات چیت کریں گے میں خوش آمدید کہتا ہوں بشانی صاحب کو بشانی صاحب میں آج ہی ایک وٹس ایپ پہ پوست پڑ رہا تھا کہ ایک پاکستانی صاحب نے کہا کہیں لکھا کہ بھئی میں جب اب ٹورانٹو جاتا ہوں اور گریٹر ٹورانٹو ایریا میں ساغہ برامٹن تو مجھے وہ پاکستانی ٹچی ہر طرح نظر آتا ہے میں اس بات کو جوڑوں گا جو انگلنڈ میں مریم آرنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا میں ان کو تو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مچور پولیٹیشن بن کے اس کو دیل کیا مگر جس طرح کے حالات وہ درجن دیر درجن لوگوں کے ہی نہیں ہیں بشانی صاحب جنہوں نے بدتمیزی کی یہاں بھی ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں طریقہ انصاف ہو یا دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے یہاں پہ چیکٹرز ہوں وہی طفانے بدتمیزی اور وہی حلہ غلہ نیگٹیو والا وہ ہمیں نظر آتا ہے پوزیٹیو والا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں کھانے شانے سب کچھ آ لیں اس پر بھی بات چیت کریں گے تو بشانی صاحب اس ساری صورتحال کو آپ کیسے چھیڑنا چاہتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑی کریٹیکل بات ہے اور اس کے بہت ہی اگر آپ اس کو پاس منظر میں دیکھیں تو بنیادی طور پہ میں سمیتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک خاص قسم کا جو مائنڈ سیٹ کار فرما ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ میڈل لیسٹ جاتے رہے اور سپیسیفکلی جو ہے وہ دوبائی یا اس طرح کے ملکوں میں ہیں تو وہاں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ ایک سینس پریویل کر رہا ہوتا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھائی ان ملکوں سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اسلامی برادر ملک ہیں اور ہم نے ان میں کچھ عرصہ رہنا ہے پیسے کمانے اور واپس چلا جانا ہے تو یہ ایک ان کے ذہن میں ایک باقیدہ ایک کلیر قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے جو لوکل پالیٹکس ہے لوکل معاملات ہیں کلچر ہے جو بھی ڈسکیشنز ہیں کانورسیشنز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے بلکہ وہ چوبیس گھنٹے وہی بیک ہوم کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کون سی پارٹی میں ہیں کیا کرنا ہے فریقونٹلی وزٹ کرتے ہیں بیک ہوم تو اس حساب سے وہ ایک ان کا بن جاتا ہے کہ وہ باقیدہ پارٹیوں میں اور پالیٹکس میں اتنے انوالب ہوتے ہیں جتنے بیک ہوم لوگ انوالب نہیں ہوتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک عرضی ان کا ایک بڑاؤ ہوتا ہے وہاں پہ اب اس طرح کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بعد میں جو ہے نا وہ مائگریٹ ہو گئی انگلینڈ میں اور کینیڈا میں آپ دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرا تیسرا آدمی میڈل اسٹ سے آیا ہے تو وہاں لوگ رہے کام کیا کچھ پیسے بنائے اور اس کے بعد واپس پاکستان جانے کے بجائے جو ہے نا وہ ان ملکوں میں آگے تو یہاں آکے تو ان کا وہی تصور اس وقت تک کار فرمایا ہے میں نے دیکھا کہ کینیڈا میں موسلی لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کینیڈا کو اپنے ملک کے طور پر ٹریٹ نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو آول اور آخر پاکستانی سمجھتے ہیں اور اگر کچھ اس طرح کی محفل ہوں جہاں کوئی دوسرا نہ سن رہا ہو تو وہاں کے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کینیڈینز کے لیے وہ ان اور ہم ان اور ہم کا لفظ جو ہے وہ ابھی تک استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر باقعدہ ان کی باتوں میں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے ایک طرح کا جو ہے وہ ڈیفرنس بلکہ میں کہوں گا ڈسکریمنیشن آئیدر آن ریلیجن بیسز پہ یا پھر جو ہے وہ وطن کی بنیاد پہ تو اس حساب سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ اپنے آپ کو یہاں پہ اور پھر ہر دوسرے حد میں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے جی آخر دم تیک یعنی مرتے دم تیک لوگوں کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہاں کرنا ہے واپس جانا ہے وہاں آپ دیکھ لیں کہ جتنی جو ہے یہ سکیمیں بنتی ہیں اور جو آسنگ ہوتی ہے پلارٹس بکتے ہیں کالونیز بنتی ہیں ان میں ایک اوورویلمنگ ایسا جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ وفاداری اور یہ چیزیں ثابت کرنے کے لیے اس طرح اور آن ٹاپ آف تیر جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ یہاں آنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں نا وہ ایک طرح کی ایسا سے کم تحریک اشکار ہو جاتے ہیں ایک وارث لیسنس کا تصور ان کے اندر آ جاتا ہے اس کی وجہ ظاہر ہے ملک کے علاہت ہیں جو جس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں جس طرح کی پالیٹکس ہوتی رہتی ہے بڑے سے بڑا کوئی دیوتا لیا کے اس کی پوجہ کرتے ہیں تو دو تین مہینے بعد وہ بدل کے ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے اس پہ مایوسیاں ہوتی ہیں وہ پورا جو ایک پراسس ہے اس کی ویسے ایک وارث لیسنس کا اور ایک سائیکالوجیکلی ڈیپریسنگ قسم کی فیلنگز جو ہیں وہ ان کے اندر آتی ہیں تو وہ اپنی وارث پروو کرنے کے لیے اپنی پارٹیوں میں اور اپنے الکوں میں اور اپنے ریلیٹیوز میں سلفیاں جو ہیں وہ انگلینڈ اور کینیڈا میں بنائی جاتی ہے اور ایسے ایسے لوگوں سے بھی سلفیاں بنائی جاتی ہیں جو اپنے گھر میں جائیں تو ان کے اپنے گھر والے ان کے ساتھ سلفیاں نہیں بناتے وہ جا کے جب اس ائرپورٹ پہ اترتے میں دیکھتا رہتا ہوں بلکہ اس میں میں ایک کتاب لکھ رہا ہوتا ہوں گا کہ کہ ائرپورٹ سے اترنے کے بعد ان کو ایسا وی آئی پی انفلیڈ کرتے ہیں ان کو وہ پانپ کر کے کہ جو بندہ جس کا پتہ ہی نہیں بھئی آدمی کاؤنٹ تھا وہ کینیڈا میں پہنچتے پہنچتے ایک بہت بڑا توفان بن جاتا ہے اور یہاں لوگ باہ باہ کے تو اس کے آٹوگراف اور اس کی سلفیاں اور اس کے ایونٹس جو ہے بھئی ہیر آدمی نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے یہ بات نہیں کہ ہم کسی کو انڈرمائن کرتے ہیں ظاہر ہے اس ایج میں جو لوگ یہاں آتے ہیں ففٹیز اور آور کے تو انہوں نے ٹھیک ہے کس نے کچھ لکھا ہوگا پڑا ہوگا کچھ کیا ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ ارگز نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سلفی بنانے کے لیے آپ جا کے لائن میں لگ جائیں ایک چھوٹے سے چھوٹا اداکار جس کو خود پاکستان کی آرٹسٹ کیمیونیٹی میں کوئی پہچان نہیں وہ یہاں پہ آکے اتنا بڑا فرمکار بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا اب اس کے ساتھ یہ وارثلسنس کو وہ کرنے کا ایک طریقہ اور اس سے آگے پھر یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ کمرشلیزم بھی جڑ گیا ہے کچھ لوگوں کے یہ اب تجارت بن گئی کہ کوئی بندہ آ رہا ہے اس کو پکڑو اس کے بانے کچھ ٹکٹ بیچو کچھ سٹال بیچو کچھ پیسے بناو یہ ساری کانی جو ہے وہ علم و عدب سے لے کے سیاست سے لے کے شہر و شاعری سے لے کے افسانہ نگاری سے لے کے ہر چیز میں آ گئی ہے تو وہ پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوگے جنہوں نے اس کو ہنڈر پرسنس بزنس کے طور پر وہ کر کے تو وہ ایک ایک ٹانل میں جو ہے وہ کمیونیٹی کو بند کر دیا اور بند کر کے تو اس کو ایک راستے پر ڈال دیا جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ یہ جو کچھ انگلینڈ میں ہوا کہ جب آپ ہر چیز جو ہے اپنے آپ کو وہ پاکستانی سمجھیں گے اس ملک کے جو اس کا جائز سٹیٹس ہے جو جائز مقام ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آپ کا سارا اوڑنا بچھونا وہی بہک قوم کی پالیٹکس ہوگی تو اس میں پھر وہاں جو ڈامینیٹنگ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ تو یہاں بھی ٹرینڈ کریں گے اب وہاں پہ ڈامینیٹنگ ٹرینڈ کیا ہے انٹائی انڈیا وہاں پہ دو تین چیزیں ہی تو چلتی ہیں نا اسلام زندہ باد اسلام آفوبیا مردہ باد پاکستانی نیشنلیزم ایک نیو فاؤنڈ قسم کی لیو جو لوگوں میں کریئٹ ہوئی ہے فیک قسم کا وہ زندہ باد اور اس کے بعد ہندو مردہ باد اور انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ چار پانچ ٹرینڈز ہیں وہاں پہ جو باقاعدہ گردش کرتے رہتے ہیں تو اس کی یہ ریفلیکشن ہے یہ آپ میت سمجھے ہیں کہ کوئی وہ ہمارا ایک بہت پرانا معورہ ہے نا کہ مکہ میں جانے کی ویسے آدمی جو ہے وہ کوئی پاکستانی ہو جاتا میں اس معورے کو اس شکل میں بیان نہیں کروں گا چونکہ لوگ مائنڈ کریں گے کہ وہ بڑا ہی دیاتی قسم کا معورہ ہے لیکن وہ پاکستان نہیں ہو جاتا اسی طرح انگلینڈ آ جانے یا کینیڈا آ جانے کی ویسے یہ ارگز آپ مت سمجھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پولٹیکلی یا کانشیسلی جو ہے یہ ریفائن ہو گیا ہے اور اب یہ بات کرے گا جس میں ایک ڈائیورسٹی کو ریفلیکٹ کرے گا اور اس طرح کی انسینسیٹیو بات کبھی نہیں کرے گا کہ یہ اندو ہے یا یہ مسلمان ہے اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں یہاں ان کے جتنے لیڈر بنے ہوئے ہیں جتنا ان کو ریپریزنٹیٹیو کیمیونیٹی میں جن کو یہ کہتے ہیں جس کو کیمیونیٹی لیڈر کہتے ہیں وہ بھی اس چیز پہ ان کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ایک ڈائیورسٹی ہے اور اس کی عام اعترام کریں کہ نہ صرف یہ کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہاں پہ ایک لا محدود سی آف ہیٹر جس کو میں کہتا ہوں ایک سمندر نفرت کا ایک سمندر ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں نے وہاں پہ ملک چھوڑے کسی کو روزگار نہیں ملا کسی کو کہیں اور دکھے کھانے پڑے تو وہ آکے وہی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے گلے لگائی ہوئی ہیں اور انگلینڈ کا یہ جو اپیساڈ ہوا ہے میرے نزدیک is very very disappointing very disturbing اور very unsettling کسی بھی معذب کام کو جو اپنے آپ کو اور اگر پاکستانی انگلینڈ یا امریکہ میں نہ بھی آئیں تو پھر بھی معذب تو کہلائے جا سکتے نا ایک civilized society تو ہے شہر ہیں سڑکے ہیں کچھ رہنے کی جگہ ہیں تو یہ آپ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بالکل ہی کوئی wilderness ہے wilderness تو نہیں ہے نا civilization ہے لیکن آپ اپنے آپ کو consciously جو ہے اس civilization سے ڈیٹیج کر رہے ہیں اور ایسی ارکتیں شروع کرتے ہیں کہ آپ کو civilized کہتے ہوئے بندے کو شرم آئے تو اس پہ کوئی کیا کریں جی بچھائیں صاحب آپ نے بڑی اہم باتیں کی اور بہت سارے نکات اٹھائے اس میں اس میں آپ نے ڈائیورسٹری کی بات کی میں کینیڈا میں بلکہ greater Toronto area میں ہمارے ایک ملنے والے پاکستانی community سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب city counselor ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں diversity ہے we should celebrate diversity پھر ایک دن کہیں وٹس ایپ پہ میں نے دیکھا وہ بہت دکھ کا اظہار کر رہے تھے کبھی پاکستانی ایک ہوتا ہے یہ بلوچ سندھی پشتون پنجابی یہ ڈرامانی رچانا چاہیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ یہ diversity اب کہاں پہ گئی جناب جب آپ کینیڈا میں رہتے ہوئے کینیڈا کے کانٹیکس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم diverse ہیں لیکن جب پاکستان کی جو diverse ethnic communities کی بات آتی ہے تو آپ ان کو ماننے کو تیار نہیں آپ کہتے ہیں ایک پاکستانی ہے تو یہ رویہ بشانی صاحب کیونکہ آپ بھی community سے بہت جڑے رہتے ہیں انگلینڈ کی community سے بھی جڑے ہو گئے ہیں اور کینیڈا میں آپ اور میں رہ رہے ہیں آپ کو بھی نظر آتا ہے یہ رویہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا widespread یہ بہت ہی common ہے اور اس پہ مجھے بڑا افسوس اس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ یہ یہ آپ ان صاحب کی ایک آدمی کی بات کیوں کر رہے ہیں یہ جس کو آپ پوری امت مسلمہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا problem سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑا جو tragic اس کا سین ہے وہ یہی ہے اس کی ایک مثال میں پہلے کچھ دنوں پہلے دے چکا تھا باتیں دوراتے ہوئے مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے لیکن بات ضروری ہے کہ میں نے مثال یہ دی تھی کہ آپ دیکھیں پاکستان کے جو ہے وہ بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان اور ان کے جو مذہبی پیشوا اور ان کے جو سکالرز ہیں ان کی یہ full time خواش اور دوا ہے کہ اندوستان میں جو ہے وہ سچا secularism آئے کہتے ہیں جی ہم بیجبی کے خلاف ہیں فلان کے خلاف ہیں وہاں پہ ایک سیکولر ریل معنی میں سیکولر سوسائٹی ہونی چاہیے تو وہی لوگ جو ہے وہ پاکستان میں تلوار سوند کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی نے خبردار اگر سیکولرزم کا نام لیا تو ہم گردن کاٹ دیں گے یہ جو diversity کا درس دیتے ہیں نا یہ لوگ باہر بیٹھ کے کوئی counselor ہے یا mpa ہے یا mla ہے یا کوئی جو بھی کسی عوضے پہ ہے اس کے بیچے بھی یہ sense ہے کہ اس کا اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو diversity ہے یہ آپ نے اس کی اتنی بڑی بات بکرلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو diversity اس وقت نظر آتی ہے جب انہوں نے vote لینا ہوتا ہے یا آپ نے آپ کو ایک بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑے tolerant قسم کے لوگ ہیں اور کینیڈین پالیٹکس کے محار پہ جو ہے پورے اترتے ہیں چونکہ آپ ظاہر ہے ایسا نہیں کریں گے تو کسی بھی طریقے سے کہیں بھی آپ کو ایکومنٹیٹ کوئی نہیں کر سکے گا پبلک پریشر کے سامنے لیکن یہ ہے کہ جو ہی وہ اس طرح کی کسی ضرورت کی آجت مند نہیں ہوتے ان کا vote پرابلم نہیں ہوتا یا political crackness ان کا پرابلم نہیں ہوتا تو ان کے اندر پھر اسلام جاگ جاتا ہے اور اس لیے بیسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اندر یہ جو diversity کے نام سے کہتے ہیں نا کہ ہم تو ہم سے مراد ان کی ہوتی ہے سارے جو ہے عالم اسلام جو کہ بنیادی طور پر ایک فیک تصور ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس فیک تصور کی بنیاد پہ جتنا نقصان جو ہے وہ عالم اسلام کے عام مسلمان کو اور عام لوگوں کو ہوا ہے اس کا کوئی جو ہے وہ حساب کتاب نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان واحد ملک ہے اور پاکستانی واحد لوگ ہیں جو اس پہ insist کرتے ہیں کہ جی ہم امت مسلمہ ہیں اور ہماری جو ہے وہ چیزیں مشترک ہیں اور انہیں چاہیے تو اس حساب سے یہ یہاں پہ جناب میں سمیتا ہوں کہ اس لیے یہ use کرتے ہیں diversity کو vote لینے کے لیے لیکن آپ اس کے میں آپ کو ایک نشان ہی بتاتا ہوں diversity کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس کو آپ ایک unity کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ چلیں جی different cultures ہیں religions ہیں ethnic groups ہیں background ہیں تو یہی ہماری unity ہے کہ یہ صاحب ایک plate form پہ جمع ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ کا جو ایم این اے یا ایم پی اے وہ صرف بریانی کی دعوت پہ جائے گا حلال فوڈ کی تلاش میں کسی دعوت پہ جائے گا آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں یا منسٹرز ہیں یا کانسلر ہیں وہ کتنے جو ہیں وہ سپینش لوگوں کی یا فلپینی لوگوں کی یا کسی دوسرے لوگوں کے عقائد کی دعوتوں پہ جاتے ہیں اور اسی طرح جا کے بریانیوں کی پلیٹن کی پلیٹن جو ہیں وہ کرتے ہیں یہ ساری بریانی پالیٹکس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ میں جو تجربہ ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ ناکام تجربہ ہوا ہے وہاں پہ جس طریقے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے اسلام کا نام یوز کر کے تو کلیریکیزم اور ملائیت اور انتائی بیکورڈ قسم کے خیالات اور نظریات جو ہیں وہ انگلینڈ کی سوسائٹی میں نہ صرف انٹروڈیوز کرائے گے بلکہ ان کو کونوں نہیں حسید دے دی گئی بلکل اسی طرح بلاخر ہمیں وہ دن جو ہے وہ کینیڈا میں بھی دیکھنا پڑے گا اگر ہم اس کے آگے کوئی باند نہیں باندھتے یا اس کے خلاف ہم جو ہے وہ عوام کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈس گائس یہ ایک انہوں نے علیہ روب دارہ ہوا ہے جس سے وہ اپنے ڈرو موٹیوز جو ہیں ان کو ایکچولی آگے کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں انفرکٹ اگر آپ کسی ایک کو کراس اگزمائن کریں کہ بائی کاؤن سی ڈائیورسیٹی کی آپ بات کرتے ہیں ذرا کھل کے بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آئیں باہیں شاہیں مارنے پہ اتر آئیں گے جی بشین صاحب آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے کہا کہ یہ بریانی پولیٹکس ہے ہماری یہ تو خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے فیلو کنیڈینز ہیں وہ ہماری بریانی کھائیں ملٹی کلچرلزم کے تحت مگر یہ ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ ہم ان کا برگر بھی کھائیں تو ملٹی کلچرلزم تو all way traffic ہے نا یہ one way traffic تو نہیں ہے اب یہ جو صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں بڑی بتر ہو گئی خاص طور پر یوکے میں اور کینیڈا بھی اس رستے پہ جا رہا ہے اب تک ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے بریانیڈا بہت آگے جا چکا ہے اب اس معاملات میں بھی ان معاملات میں بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا بہت جلد یوکے کی صورتحال کو فیز کرے گا بالکل جناب definitely یہ بلکہ میں سمیتا ہوں کہ یہ بالکل اس مقام کو touch کر رہا ہے دیکھیں بنیازی طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ religion جو ہے وہ اس کی سب عزت کرتے ہیں ایسے ملکوں میں ہیں جہاں پہ اس طرح کا کوئی قانونی مسئلہ بھی نہیں ہے religion کی عزت کرنا مثلا اسلامی ملکوں میں ہیں آپ دوسرے جو religion ہیں ان کی اگر بیجتی بھی کرتے ہیں ان کی ریسپکٹ نہیں کرتے تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں لیکن معذب ملکوں میں ظاہر ہے religion کو بدوٹ کوئی سپیسیفیکیشن کے یہ کون سا یہ سب کی عزت کا اور احترام کا احترام موجود ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کینیڈا میں بھی موجود ہے جہاں جو لوگ سیکولر ہیں ایتھیسٹ ہیں یا جو کسی اور نظریے کسی religion سے تعلق رکھتے ہیں وہ definitely دوسروں کے مذائب کا ان کے عقائد کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن آپ اپنے عقائد کو باتور اتھیار استعمال کرنا شروع ہو جائیں جس کی بنیاد پہ ایک خاص آپ group of people جو ہے وہ collect کرنا شروع ہو جائیں مثلا پاکستانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو ایک دصور ہے ملک کا nationalism کا لیکن یہ جب لوگوں کو اگھٹے کرتے ہیں تو اس میں پاکستانی سے زیادہ اسلامی کا جو ہے وہ touch زیادہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ religion کو استعمال کرتے ہیں اور ہیں اس کو اب جب آپ religion کو اس طرح public domain میں اور public spaces میں use کرنا شروع ہو جائیں خواہ اس کے لیے آپ کوئی کام کریں کوئی بے زرارہ آپ ایک والی کرا رہے ہیں یا آپ ایک دعوت ہی کر رہے ہیں اس پہ بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے پیچھے religion کو use کر رہے ہیں یا آپ کے motives اس طرح کے ہیں تو finally وہ جا کے ایک contradiction پیدا ہوگا دوسرے religion کے ساتھ چونکہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اتنے naive نہیں ہیں کہ وہ آپ کا یہ hidden agenda hidden ہی رہے گا اور ان کو نہیں پتا چلے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو anti-india تصور ہے یہ بنیادی طور پہ indophobia کی ایک شیکل ہے جو پاکستان میں failed قسم کے journalوں نے جو مختلف جنگیں آرنے کے بعد اس کو create کیا تھا کہ indophobia کی بنیاد پہ ہی ہم survive کر سکتے ہیں اور indophobia کی بنیاد پہ ہی ہم پوری دنیا سے جو اس وقت Soviet versus United state of America یعنی West versus communism جنگ تھی اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور indophobia کی بنیاد پہ ہی ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی خاموش کرا کے تو یہ جو بائی ایشیوں کے عادے ہم نے کھولے ہوئے ہیں ان کو برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ایک خاص وقت کی ضرور تھی جس کو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک permanent state of mind بنا دیا کہ ایک آدمی آکے انگلینڈ میں پڑھتا ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کرتا ہے لیکن اس کا جو اگر آپ بیٹھ کے اس سے بات کریں تو وہ انڈیا کا اتنا ہی دشمن ہے یا ہندو کا اتنا ہی دشمن ہے جتنا کہ وہ کسی بہت بڑی جو ہے وہ کوئی اس کا ذاتی کسی نے قتل یا کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو educate کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں تو اگر یہ واقعہ کوئی انڈوفوبیا نہیں ہے تو اندستان کے لوگوں کے ساتھ person to person جو contact ہے وہ آپ دیکھیں کتنا different ہے یہ ہمارے community leaders جو ہیں یہ کس طرح جا کے تو انڈین businesses کے سامنے اندواؤں سرداروں اور دوسرے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے تو اپنا جناب جو ہے وہ ایسا مانگتے ہیں کس طرح ان کی مختلف معاملات میں جاؤں ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ آصل کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے جناب دشمنی کی تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں حالانکہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ وہ دشمنی کو نکالیں یا نہ نکالیں لیکن اس کو وہ back home چھوڑ کے تو ایک ایسی society کے اندر جس کے اندر میں یہاں پہ کوئی اگر آدمی انڈیا سے آیا ہے یا ریلیجیزلی ہندو ہے تو وہ اور میں جو ہے وہ equal citizen of this country ہیں میں اگر اس بیس پہ اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع ہو جاؤں کہ جی یہ انڈیا دشمن کی بنیاد پہ یا انڈو دشمنی کی بنیاد پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس society کے اندر نفرت پیدا کر رہا ہوں اور division پیدا کر رہا ہوں جو کہ ایک recognized قسم کی negative اور sabotaging قسم کی activity ہے اور بلاخر یہ بات ایک دن جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ آنی چاہیے ورنہ یہ انگلینڈ کی طرح جو ہے جو وہاں پہ ہماری society کی اندر جو ہے وہ clericism ہے اور جو مذہبی جنونیت ہے جس نے take over کر لیا ہے وہ یہاں پہ بھی کرنے کے بالکل قریب ہے جی بشاہین صاحب آپ نے کہا کہ اس سارے معاملے میں awareness create کرنے کی ضرورت ہے مگر بدقسمتی سے UK کی طرح کینیڈا کے politician mainstream politician بھی politics of appeasement میں گس گئے ان کو vote چاہیے ان کو بھی ethnic pockets چاہیے جہاں سے vote ملتے رہے ہیں mainstream یعنی کینیڈا کے mainstream پہ یہ debate نہیں ہو رہی کہ جو ہمارے ہمارے لوگ back home سے baggage لے کے آ رہے ہیں اس کو as it is یہاں پہ نہیں support کرنا چاہیے آپ ایک lawyer ہونے کے ناتے یہ سارا منظرنامہ complex منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا واقعی کوئی awareness Canadian سرکار کی طرف سے یا ہماری community کے media outlets کی طرف سے آپ اور میں تو کوشش کرتے ہی رہتے ہیں کوئی ہو رہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ کینیڈا ہمیں Canadian بن کے رہنا ہے first and foremost نہیں یہ بالکل نہیں ہو رہی ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کو کیونکہ یہ بہت آسان ہے کہ جو yang کے جو روایٹی قسم کے centers ہیں جس میں religious centers ہیں اور specifically masks ہیں اور اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ ایک دفعہ جا کے تقریر کرنے سے ان کو سارے vote مل جاتے ہیں تو نہ ان کو door to door جا کے تو جو ہے ناک کرنا پڑے نہ کوئی کسی اور طرح کی labing کرنی پڑے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی back home ان کی politics کو اسی طریقے سے accept کر لیا ہے جہاں پہ آپ ایک دو لوگوں کے ذریعے پوری population کو control کرتے ہیں اور اس صورت میں یہ جو ہے بنیادی طور پہ جو مسجد ہے یا جو بھی جگہیں ہیں عبادت کی ان کو آپ استعمال کر کے جب vote لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بات کسی بھی طریقے سے justifyable نہیں لیکن یہ unfortunately ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دونوں طریقوں سے ایک تو یہ government of Canada کا جو اپنا constitutional obligation ہے ایک secular country کا یہ ایک تو اس کی violation ہے اور دوسرا یہ خود religion کی violation ہے religion جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو ایک peaceful ایک separate جو ہے ایک مقدس تصور کی حیثیت حاصل ہے تو وہ ہی رہنی چاہیے کہ وہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کے آپ نے جو بھی religious اقائد کے مطابق لوگ اپنی یہ باتیں کرتے ہیں یا اپنے خیالات احساسات کا ازار کرتے ہیں لیکن وہاں آپ ایک politician کو لے کے جائیں اور وہ جا کے vote کی بات کرے تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے خلاف بات ہونی چاہیے اور یہ بلاخر ہوگی کب ہوگی اس پہ کتنی دیر لگے گی لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب مسجد میں ایسے لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کے کہیں گے کہ no stop it یہ جو ہے this is a place of warship and I am not going to listen to you or your address یہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اب یہ ہماری زندگیوں میں آئے گا یا اس سے اگلی میں آئے گا لیکن you believe کریں کہ اس نے آنا ہے بچہ سب آخر میں ہم اس complex issue کو بھی touch کرتے ہیں اور آپ کی رائے لینا چاہوں گا کیونکہ جیسا میں نے پیچھے کہا کہ as a Canadian lawyer Canadian barrister آپ community کے جو بچیوں کے issues ان کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اسی مہینے سپٹمبر میں کینیڈا کی citizenship رکھنے والی ایک لڑکی کا قتل پاکستان میں ہوتا ہے اور مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے جو اس کے قاتل اس کے شوہر جو اتفاق سے پاکستان کے ایک number politician اور number journalist کے بیٹے ہیں آیاز امیر صاحب کے بیٹے ہیں آیاز امیر صاحب کو ہم اس میں رگیدنا تو نہیں چاہتے لیکن after all وہ کیا سماج ہے کہ ان کا بیٹا ان کے ہی گھر میں رہ رہا ہے اور وہ اس کی تیسری شادی ہے اور وہ اس طرح کا بہمانہ ظلم کرتا ہے پھر ہم نے پچھلے مہینے آگست میں ایک اور بچی ردہ شہزاد کا واقعہ پڑا سنا اس کو گجرانوالہ کے گاؤں میں کے قریب قتل کر دیا گیا اور یہ فریم کرنے کی کوشش کی ڈاکون مارا مگر بعد میں پاکستانی پولیس نے کہا کہ غالباً allegedly ان کے شوہر اس میں انوالم ہے اور جو جو کینیڈا کا وہ بچوں کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو child benefit tax بولتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ بچے ادھر ہی رہے اور وہ وہ پیسہ پاکستان جاتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تو ہم سے زیادہ میڈیا سے زیادہ اس طرح کی cases کا پتہ ہوگا تو یہ جو complex issues ہیں اس کو کیا community address کرے Canadian government address کرے کیسے اس کو حل کیا جائے دیکھیں اس کے دو تین جو ہے وہ پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر بی بی سی پہ چلے جائیں نا یہی خبر آپ پڑھیں تو یہ جو خاتون ابھی Canadian قتل ہوئی ہیں تو اس کے بعد اب نیچے جائیں گے تو اس طرح کی دیگر خبروں کا جو ہے وہ ساتھ میں جو چل رہا ہوتا ہے سلسلہ اس میں آپ کو لا تعداد ایسی stories ملیں گی کہ فلان لڑکی انگلینڈ سے گئی اور گجران والا میں قتل ہو گئی یہ آسٹریلیا سے گئی اور سیالکورٹ میں مار دی گئی یہ فلان گئی اور اس طرح ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائیڈ سپریڈ ہے کوئی آئیسولیٹل قسم کے واقعات نہیں ہیں تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو لڑکیوں کو شادی بیعہ یا اس طرح کے معاملات میں وہاں پہ بیجا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ ایک رسک پہ ہوتی ہیں چونکہ وہاں کی سوسائٹی میں لڑکی کی طرف سے کسی طرح کی difference of opinion یا کسی بات پہ strongly oppose کرنے یا کوئی ان کی بات نہ ماننے کا یہ ہم سب کو پتا ہے ظاہر ہے وہاں کے culture کا ہمیں پتا ہے کہ وہاں اس طرح کی معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب یہ اس طرح کی خواتین مثلا یہ جو تھی mid life میں یا اس طرح کی عمر میں جو خواتین جاتی ہیں میں نہیں سمیتا کہ ان کے لیے یہ کوئی ڈاکی چھپی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح خواتین کا کیا کیا رسک جو ہیں وہ involved ہیں education کا بھی کسی آتا میرے خیال میں ان کو بتا ہوتا ہے جو کہ وہ یہاں بھی ایک اس طرح کے diverse culture ہے کیسی stories آم ہیں لیکن بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ یہ پاکستان کے اندر میں سمیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بنیادی طور پہ freedom کے حوالے سے خواتین کی اور اختلاف رائے کے حوالے سے ایک پورے revolution کی ضرورت ہے چونکہ اس طرح کے جو واقعات اس وقت ہو رہا ہے نا ابھی جو آپ نے مثال دی یہ دونوں واقعات اس سے پہلے کا جو واقعہ ہوا تھا یہ دونوں جو ہے وہ ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ higher middle class جو elite class کے لوگ جو ہیں یہ ان کی طرف سے ہوئے جس کے بارے میں روایتی طور پہ وہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ خواتین کی equality کو اور ان کی respect کے حوالے سے عام لوگوں کی نسبت جو ہے وہ بہتر خیالات رکھتے ہیں جو کہ یہ اس کے بالکل بریکس ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں تک عورت کے خلاف violence کا تصور ہے یا اس کے خلاف طاقت کا استعمال یا اس کو زبردستی اپنی بات منوانے کا جو تصور ہے وہ وہاں پہ پوری society میں وہ upper class ہے یا lower class ہے اس میں equally وہ جو ہے وہ prevail کرتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک بڑے وسی پیمانے پہ قانون سازی کے علاوہ mindset change کرنے کے لیے basic جو ہے وہ education اور ایک طرح کی awareness کی ضرورت ہے بہت شکریہ بشانی صاحب آج آپ کے ساتھ ہم نے ایک ایسے موضوع پر بات چیت کی جس کا براہ راست تعلق آپ سے مجھ سے اور بہت سارے اب تو millions پاستانی origin کے جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں آپ کی گفت کو سے اور میرے ذاتی تیزیے سے ہم شاید اس بات پر متفق ہوں جب تک ہم ownership نہیں لیں گے جہاں ہم رہ رہے ہیں اس سماع چکے جب تک ہم بنیادی طور پر اگر ہم کینیڈا میں رہتے ہیں تو first and foremost Canadian کے طور پر behave نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے بہت شکر گزار ہیں آج آپ نے وقت دیا اور اگلے ہفتے کوشش ہوگی کہ آپ ہی کے شوق third opinion میں آپ کے ساتھ ہم دوبارہ جڑیں views بات چیت سن رہے تھے آپ برستر حمید بشانی صاحب کی میرے ساتھ اور ہم نے ایک ایسے موضوع پر بات چیت کی جو موضوع دہائیوں سے ہمیں یعنی ساؤٹ ایشنز میں سے خاص طور پاکستانی background کے لوگوں کو ہانڈ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک جیسا کہ بشانی صاحب نے کہا ہم اپنے mindset کو تبدیل نہ کریں موسیقی